ہیلو مائی ڈیئے فرنڈز ہائے میں سید ساد آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آن ما یوٹیوب چینل روش سٹڈی سو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈو اسلامی کلچر کا ایک ایمپورٹنٹ لیسن جس کے نام ہے ہسٹری آف اریبیا اور یہ آپ کے ایمیو جامعہ ایمیلیا اور ادھر ویریس کمپیٹیو ایگزام کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس سیریز کے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی بیٹل آف موتا جو کے مسلم اور کرسٹن کے بیچ میں ہونے والی پہلی بیٹل تھی اور ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا اس بیٹل کا بیک گراؤنڈ کے یہ بیٹل کیوں ہوئی تھی بیٹل کیسے ہوئی تھی اور اس بیٹل کے کیا ریزلٹس رہے تھے سو یہ لیکچر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جاگر پلی لسٹ کے لنک کو فالو کریں ناؤ اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامی ہسٹری کے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں جسے کہ کنکسٹ آف مکہ یا فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا خون بہائی مکہ پر اپنا کنٹرول اسٹیبلش کر لیا سو اس انٹریسٹنگ لیکچر میں بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اور یہ لیکچر اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اسی طرح کے انفرمیٹیو کنٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں ٹو آور یوٹیوب چینل وٹ ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک کوئیشن اور آپ کا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی سوڈ کا ان کی تلوار کا کیا نام تھا اس کے لیے آپ کے آپشنز ہیں اے جابر بی زلفقار سی کامل یا پھر ڈی سیف کومنٹ سیکشن آپ کا ہے اس کا رائٹ آنسر وہاں پر لکھو ہمیشہ کی طرح اس کا صحیح آنسر میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر کے لاسٹ میں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک سو ١ہ ہی سی ایوانٹ کو فتح المککہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اسلامی سری کا ایک بہت ہی ایپورٹینٹ اور پیوٹل ایوانٹ ہے دین سکس تھرٹی ایڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کے ساتھ آ کر مکہ کا کنٹرول لے لیتے ہیں جس کو انہیں آٹھ سال پہلے چھوڑنا پڑا تھا اور مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی توورڈز مدینہ سو اسی لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا اس کو جیتنا یہ ایک اسلامی ہسٹری کا سینٹرل ایونٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسلامی ہسٹری کا ایک بہت بڑا سمبل ہے جس کے تھوہ مسلمانوں نے پیس فل ریکنسیلیشن اور فارگیونیس کی اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے مثال قائم کی دین سکس تھرٹی ایڈی میں ایسا کیا ہوا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹین تھاؤزنڈ کی آرمی کو لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے چل دیتے ہیں سو اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ تھی صلح ہدیبیہ جس کے بارے میں ہم نے ایک اسپیشل لیکچر کیا تھا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں دین اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں جا کر پلی لسٹ کے لنک کو فالو کریں تو یہاں پر ہم اس ٹروز کے اس بیل کے صرف اترے ہی پارٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ وجہ بنی کنکسٹ آف مکہ کی سو ٹریٹی آف ہدیبیہ میں مسلم اور قریش کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ یہ بھی کیا گیا تھا کہ دس سال تک اب آگے ان دونوں کے بیچ میں یعنی کہ مسلم اور قریش کے بیچ میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی کوئی بھی بیٹل نہیں ہوگی اور مسلم کو اس سال کے علاوہ یعنی کہ جس سال ٹریٹی آف ہدیبیہ کی جا رہی ہے نیکسٹ ائر سے مکہ میں پلگری میج کرنا بھی الاؤ ہوگا دین جو قریش تھے وہ اس ٹریٹی کو وائلٹ کر دیتے ہیں بیکوز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ٹریٹی آف ہدیبیہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں پر مسلم اور قریش کو جو سپورٹ کرنے والے ادر ٹریپز تھے ان کو بھی اس ڈیل کا پارٹ بنایا گیا تھا بٹ جب یہ ٹریٹی ہو گئی تو ایک ٹریپ جو کہ قریش کے ساتھ ایلائن تھا وہ اس بات سے کافی زیادہ ناخش تھا کہ جو مسلم کے ساتھ ایلائن ٹریپز ہیں وہ مکہ میں جا کر قابے کی پلگرمیج کر رہے ہیں اس کی زیارت کر رہے ہیں دین وہ قریش کے ساتھ ایلائن ٹرائب اس ٹرائب کو جو کہ مسلم کے ساتھ ایلائن تھا اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے کچھ لوگ بچ کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ جبکہ ہمارا پیکٹ تھا ان کے ساتھ اکورڈنگ کو ٹریٹی آف ہدیبیہ کہ یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے اور ہم کو مکہ میں پلگرمیج کی پرمیشن بھی ہوگی بٹ اس کے بعد بھی انہوں نے ہمارے پورے ٹرائب کو اٹیک کر کے ختم کر دیا اور اس پورے ایونٹ میں جو قریش تھے انہوں نے پورا پورا سپورٹ کیا ٹو دس ٹرائب جس نے کہ مسلم کے ساتھ ایلائن ٹرائب کو ختم کیا تھا اس ٹائم تو جوش میں آ کر انہوں نے یہ کام کر دیا بٹ بعد میں یہ احساس ہوا کہ یہ بہت زیادہ غلط کام کر دیا گیا ہے ہماری طرف سے تو جو ابو صوفیان تھے جو کہ اس ٹائم پر مکہ کے لیڈر تھے وہ فوراں ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں وزٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ٹریٹی کو رینسٹیٹ کر دیں دوبارہ سے لاغو کر دیں بھلی ہماری طرف سے اس کو ٹوڑ دیا گیا لیکن آپ اس پر کوئی ایکشن نہ لے لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی ٹریٹی ہو اگر اس کو کوئی ایک بار وائلیٹ کر دیں دین اس سے نیکس ٹائم بھی آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اب دوبارہ سے وائلیٹ نہیں کرے گا سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے اس ٹریٹی کو اب رینسٹیٹ نہیں کرتے ہیں اور ان سے منع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ٹین تھاؤزنڈ کی آرمی کے ساتھ مکہ کا رخ کرتے ہیں قریش کا رخ کرتے ہیں ان سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے سو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی آرمی دیکھ کر مکہ والوں کے قریش کے خوش اڑ جاتے ہیں ان کی سٹریندھ ان کے ڈیٹرمنیشن اور ان کی فورس کو یہاں پر ریکنائز کر لیتے ہیں اور بینا فائٹ کیے ہی ان کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں دین آپ نے دیکھا کہ جن مکہ والوں نے جن شہر والوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سالہ سال اپوس کیا پریشان کیا اور اتنا پریشان کیا کہ انہیں یہاں سے مائگریٹ کر کے مدینہ جانا پڑا سو اب وہ شہر مکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں پیس فلی آ جاتا ہے اور ویسے بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو رسول ہیں جو نبی ہیں زیادہ تر رسولوں کو اور نبیوں کو ان کے شہر والوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے چاہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں کہ شروع میں کہ شروع میں جو مکہ والے تھے انہوں نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا اور ان کو مدینہ جانا پڑا سمیلرلی جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں جیزس کرائیسٹ ہیں ان کو جیروسلم والوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ان کو وہاں سے نیزریت جانا پڑا یا موسیٰ علیہ السلام ہوں ان کو جو ان کے شہر کے لوگ تھے انہوں نے ریکرگرائز نہیں کیا انہیں وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا فتح مکہ یہ ایک ریمارکیبل وکٹری تھی مسلمز کی بیکوز مسلمز نے یہ وکٹری اچیو کی تھی ویڈاؤٹ اینی بلڈ اور اگر کہیں پر تھوڑا بہت ریزسٹینس بھی ہوا تو اس پر مسلمز نے ایزلی کنٹرول کر لیا ویڈاؤٹ اینی سگنیفیکنٹ بیٹل اور لوس دین میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا کنٹرول لے لیتے ہیں اور وہ کعبے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتے ہیں کہ جاؤ جا کر عثمان بن عبی طلحہ کو ڈھونڈو یہ کون تھے یہ وہ تھے جن کے پاس کے کعبے کی چابیاں تھیں حضرت علی جا کر عثمان بن عبی طلحہ کو ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں اور ان سے کعبے کی چابیاں لے لیتے ہیں پھر وہ ان کو لاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کعبے کی چابی بھی دے دیتے ہیں تو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کرنے سے پہلے مکہ میں رہتے تھے نا تو ایک دن انہوں نے عثمان بن عبی طلحہ سے کہا میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں مجھے کعبے کے اندر جانے دو تو عثمان بن عبی طلحہ بولتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اندر جانے دوں گا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہتے ہیں کہ وہ کیا دن ہوگا کہ جس دن یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی تو اس پر عثمان بن عبی طلح ان سے بولتے ہیں کہ قریش ایسا دن کبھی نہیں دیکھیں گے بٹنا و قابع کی اب وہ چابیاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی اور وہ عثمان بن عبی طلح سے بولتے ہیں کہ عثمان تو وہ اوپر نہیں دیکھتے ہیں جب وہ تیسری بار ان کا نام لے کر انہیں بلاتے ہیں تو وہ چابی جو ان سے انہوں نے لی تھی انہی کو واپس دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تم رکھو یہ تمہاری ہی جنریشنز میں رہے گی حالانکہ حالانکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان سے کہہ رہے تھے کہ چابی آپ ہمیں دے دیں بکہ ادھاجیوں کو کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری ہے پانی پلانا ہماری ذمہ داری ہے تو اب چابیاں بھی ہمارے کنٹرول میں ہی آ جانی چاہیے بٹ وہ اپنے انکل کی اپنے چچا کی بات کو نہ سنتے ہوئے یہ کعبے کی چابیاں عثمان بن عبی طلعہ کو واپس کر دیتے ہیں اور پھر وہ کعبے میں جا کر اس کے اندر جو بوت رکھے تھے جو آئیڈلز رکھے تھے ان کو توڑ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ حبل منات عزہ اور تین سو ساٹھ بوت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑ کر کعبے سے باہر نکال دیتے ہیں اس کو پاک کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر کئی خداوں کے بجائے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے اور ورشپ کرنے کا جو کعبے کا پرپس تھا وہاں پر اس کو رینسٹیٹ کر دیتے ہیں بحال کر دیتے ہیں مکہ کی فتح ہسٹری میں ایک بہت ہی ریمارکیبل اور امپورٹنٹ فتح کنسیڈر کی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب کبھی بھی کوئی بھی فاتح کوئی بھی کانکرر کسی بھی سٹی میں انٹر کرتا تھا تو وہ سزا کے طور پر اس شہر کے رہنے والوں پر بہت ظلم کرتا تھا یہ ہمیں الیکزنڈر دا گریٹ کے کیس میں تو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انہوں نے ایتھینس فتح کیا تو انہوں نے ایتھینس کو گراؤنڈ سے ملا دیا تھا وہاں پر ایک دن کے بچے سے لے کر اور سو سال کے بوڑے تک کو انہوں نے قتل کر دیا تھا سو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ میں بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کروں تو ان میں سے مکہ کے کچھ لیڈرز بولتے ہیں کہ آپ سخی ہیں سخی کے بیٹے ہیں آپ رحیم ہیں رحیم کے بیٹے ہیں یعنی کہ آپ رحمدل باپ کے بیٹے ہیں سو ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کیا جس طرح سے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا ہے یوسف علیہ السلام جو کہ ان سے پہلے آئے ہوئے پروفٹ تھے اور یہ کہاں پر تھے اندہ ایجپٹ اور ان کو بائیبل میں جوزف کے نام سے بھلایا گیا ہے تو دیکھا آپ نے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سالہ سال پریشان کرنے کے باوجود بھی یہاں پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایک اور ایک جنرل معافی کے تحت پیپلز کو اینکریج کرتے ہیں مکہ والوں کو اینکریج کرتے ہیں اسلام ایکسپٹ کرنے کے لیے اور ان کے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگ اسلام ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور مکہ مسلمز کا ایک سٹرونگ ہولڈ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جو کہ آگے چل کر بیس بنتا ہے اریبین پیننس سلام میں آئیڈولیٹری کے اینڈ کی اور مکہ پر اسلام کے اسٹیبلش ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس ریجن میں اسلام ایک ڈومیننٹ ریلیجن کی جگہ لے چکا ہے دین ناؤ کنکسٹ آف مکہ کے کیا ٹیک آویز رہے تو کنکسٹ آف مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے یہ پیس کا ریکنسیلیشن کا اور ماف کرنے کا نام ہے پھر ایک اس کا دوسرا بڑا ٹیک آویز یہ تھا کہ مسلمز اپنے ہولی سٹی میں واپس آگئے اور انہوں نے کعبے کو پاک کر کے مکہ کو اسلام کا ایک سپریچول سینٹر بنا دیا اور یہاں پر مسلمان پورے عربین پیننسولا کو ایک خدا کی عبادت کرنے کے بینر کے تلے لیا ہے جو کہ اس سے پہلے آئیڈل ورشپرز تھے so this is the whole analysis about this topic اور واپس آتے ہیں ہم اپنے question پر اور آپ کا سوال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی sword کا ان کی تلوار کا کیا نام تھا so my friends اس کا right answer ہے be zulfقار yes my friends حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے son-in-law تھے داماد تھے ان کی جو تلوار تھی اس کا نام تھا zulfقار now next lecture میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں conquest of مکہ کے بعد ایک بہت ہی important battle جو ہی جس کا نام تھا battle of hunan اس کے background battle کیسے ہوئی اور اس کے کیا results رہے اس کے بارے میں then یہ lecture اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو like کریں share کریں comment کریں اور اسی طرح کے informative content کے لیے subscribe کریں to our youtube channel now I am سید صادت signing off folks کے bye موسیقی